اپنے فیصلے سپریم کورٹ پر مسلط کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی گھٹیہ حرکت پی ڈی ایم اور ان کے سہولتکار کریں گے ہی کریں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے پی ڈی ایم کہ کوئی حرکت نہ کرے پی ڈی ایم کا تو ایک ایک وزیر اور وزرہ ناظرین آپ کو سب پتا ہے شرارت سے بھرا ہوا ہے وہ اپنی کاروائی نہ ڈالے ایسا ہو سکتا ہے جناب آپ کو جو ذمہ داری دی گئی ہے خدا کے واسطے پاکستان کی حفاظت کریں اس پر فوکس کریں اور سیاست میں متاخلات سے اپنے آپ کو دور رکھیں جیسے دوائی کے ڈبے کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں تو میرا بھی آپ کو مشورہ ہے کہ ملک کی سیاست سے اپنے آپ کو دور رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عامر خان آج کی اس وی لاغ میں ایک اہم پیلو پر روشنی ڈالوں گا جو ایک سال قبل عوامی حکومت کو ہٹا کر ریجیم چینج آپریشن کے ذریعے پی ڈی ایم جماعتوں کی مکس اچار حکومت قائم کرنے کی وجہ بنی ساتھ جڑے رہی گا ناظرین آخر تک اس وی لاغ میں ڈیٹیل سے تذیع کرنے جا رہا ہوں کہ وہ کون سے اقتلافات تھے پی ٹی آئی حکومت کے جنرل باجوہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جس کے بعد اپنی ذاتی مفادات کو آگے اور ملک مفادات کو پیچھے رکھتے ہوئے باجوہ دور کی اسٹیبلشمنٹ نے آئینی حدود کو پھلانگتے ہوئے ریجیم چینج آپریشن سر انجام دیا اقتلافات سابق وزیراعظم نواز شریف کے پچاس روپے سٹیم پیپر سے شروع ہوا جو وہ بہ آسانی تھما کر چلتے بنے چلتے نہیں بنے بھگایا گیا ہے جوڑی عزت سے پروٹوکول کے ساتھ دیکھا جائے تو ایک طرح سے ریاست کے موہ پر پنامہ کرپشن کیس کی سزائیں بکتے بغیر انہیں فرار کرایا گیا جس نے کرایا جی آر جرنل باجوہ نے انہیں ہر طرح کی مدد فرام کی سب جانتے ہیں آپ سب پتا ہے پر ہم کچھ کر سکتے ہیں نہیں آگے سنیں اس واقعے کو لے کر عمران خان صاحب نے کھل کر بطور سابق وزیراعظم اپنی بے بسی اور غصے کا بھی ازار کیا تھا ناظرین اور قوم کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارے کے طور پر فیصلہ لینے کے بجائے باجوہ اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ میں آ کر فیصلہ کرنے لگا ہے اور جرنل باجوہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ کرپشن کے کیسز چلائے جائیں شریف خاندان کے خلاف جب ہی آج مریم کو دیکھیں نا مریم اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بغیر کوئی کچھ کہہے تو صحیح ججز کو یا کسی اسٹیبلشمنٹ کو رات و رات اٹھ کے غیب ہو جاتا ہے مہینوں ہفتوں پتہ ہی نہیں چلتے گیا کہاں مریم بی بی تو بولے جا رہی ہیں بولے جا رہی ہیں پوری ایک ٹرین چل پڑی ہے رکنے کا نام نہیں لے رہی اور آپ یہ دیکھیں کوئی ایکشن لینے والا ہے کوئی نہیں کیوں سر پہ ہاتھ آشید بات یہاں تک کہ پوری کوشش کی گئی کہ نواز شریف کی طرح شہباز شریف مریم نواز کوبی بیرون نے ملک فرار کرایا جائے مگر یہ عمران خان کی کوششیں ہی تھی جس کی وجہ سے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اس مشن کو سرانجام دینے میں ناکام رہی ورنہ پوری تیاری کر لی گئی تھی انہیں بھی بھائر بجوانے کی دوسرا بڑا اطلاف اسمان بزدار کی بطور سی ایم پنجاب سیلیکشن پر آیا جنرل باجوا سمجھتے تھے کہ اسمان بزدار پنجاب جیسے بڑے صوبے کو چلانے کے اہل ہی نہیں میں سمجھتا ہوں میری اپنی ذاتی راہیں کہ چلیں اگر مان بھی لیں کہ اسمان بزدار صوبہ چلانے کے اہل نہیں تھے تو سابق آرمی چیف صاحب آپ مشورہ تو دے سکتے تھے وزیراعظم کو اپنی رائے کو مسلط کرنے کی ہرگز اجازت نہیں تھی آپ کو بطور پارٹی چیئرمن اور صوبے کی اکثریتی جماعت ہونے کی وجہ سے یہ رائٹ صرف اور صرف عمران خان کا ہی تھا وہ کس کو وزیراعلا پنجاب منتقب کریں اور کس کو نہیں مگر عثمان بزدار کو جرنل باجوا نے اپنے لئے زد بنا لیا تھا اور اس معاملے میں بھی عمران خان صاحب سے ان کے اقتلافات شروع ہو گئے تھے تیسرا بڑا اقتلاف جو سامنے آیا وہ جرنل باجوا کی اسرائیل سے متعلق پولیسیز تھی وہ چاہتے تھے باجوا صاحب چاہتے تھے کہ پاکستان اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرے جس طرح اس وقت عرب ممالک قائم کر رہے تھے جہاں جبکہ خان صاحب اور پاکستان کے اصولی موقف کے ساتھ کھڑے رہے کہ اسرائیل کو جب تک تسلیم نہیں کریں گے جب تک مسئلہ فلسطین کا حل نہیں نکلتا فلسطین کو ان کے جائز حقوق نہیں ملتے چوتھا بڑا اقتلاف ناظرین عمران خان کا کشمیر پولیسی پر باجوا اسٹیبلشمنٹ سے پیدا ہوا وہ کیا تھا وہ یہ تھا ناظرین جرنل باجوا چاہتے تھے کہ کشمیر کے مسئلے کو ایک سائٹ پر رکھ کر بھارت کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں جبکہ خان صاحب پاکستانی اور کشمیری عوام کے موقف کے ساتھ کھڑے رہے اور مسئلہ کشمیر کو نظرانداز کرنے کی باجوا اسٹیبلشمنٹ کی کوائش کو پورا نہیں ہونے دیا یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ بنی اقتلاف کی ناظرین اب اس ساری صورتحال کا جائزہ لیں تو آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون پاکستان اور عوام کے اصولی موقف اور مفادات کے ساتھ کھڑا رہا اور کون بیرونی دباؤں میں آ کر اور اپنے ذاتی مفادات کو آگے رکھ کر فیصلہ کروانے کیلئے پریشر ڈالتا رہا خان نے اپنی حکومت گوا دی مگر پاکستان کے مفادات اور انٹریسٹ کو ہر حال میں نقصان ہونے سے بچا لیا اور یہ وہی شخص کر سکتا ہے جسے کسی چیز کا ڈر یا خوف نہ ہو سوائے اپنے رب کے جس کے فیصلے اور عمل دیانتداری اور امانداری کی گواہی دیتا ہو اب بات کرتے ہیں سیاستدانوں کی آڈیو لیگ کے بارے میں پیشی خدمت ججس کی آڈیو لیگ پر جی جناب میرا حوالہ ہے کل سے آڈیو لیگ چیف جسٹس عمرتہ بندیال کی ساس اور ایک وکیل صاحب کی اہلیہ کہ درمیان گفتگو چیف جسٹس کے حوالے سے وائرل ہے شوشل میڈیا پر اس بارے میں میرا پہلے سے ہی کھچا تھا کہ جس طرح چیف جسٹس ان کے بینچ نے آئیں ان کی امپلیمنٹیشن کیلئے جو سٹینڈ لیا ہے خاص طور پر پنجاب میں الیکشن کے حوالے سے اور ڈٹے ہوئے ہیں چودہ مہے کو الیکشن کروانے کیلئے آخر دم تک تو لگ رہا تھا مجھے کہ کچھ نہ کچھ جسٹس صاحب ہونے والا ہے آپ کے ساتھ اپنے فیصلے سپریم کورٹ پر مسلط کرنے کیلئے کوئی نہ کوئی گھٹیا حرکت پی ڈی ایم اور ان کے سہولتکار کریں گے ہی کریں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے پی ڈی ایم کہ کوئی حرکت نہ کرے پی ڈی ایم کا تو ایک ایک وزیر اور وزرہ ناظرین آپ کو سب پتا ہے شرارت سے بھرا ہوا ہے وہ اپنی کاروائی نہ ڈالے ایسا ہو سکتا ہے یہ تو ہونا ہی تھا ناظرین ججز کو بلیک میل کیا جانا تھا اور انہیں جانبدار پیش کیا جائے قوم کے سامنے مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس آڈیو لیگ کے ذریعے ناکام کوشش کی گئی ہے چیف جسٹس کو پی ڈی ای کے زیر اثر پیش کرنے کی میرا تو میرا تو پی ڈی ایم اور ان کے سہولتکاروں کو مشورہ ہے اس قسم کے عوام کو اچھی طرح سمجھے آج کل اے آئی کا زمانہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا اس طرح کی گھڑیا حرکت کر کے پی ڈی ایم کے سہولتکاروں نے اپنے آپ کو مزید ننگا کر دیا ہے اور مزید کریں گے اگر اس طرح کی حرکتیں جاری رکھی تو سب جانتے ہیں ناظرین کہ کون سا طاقتور ادارہ اس طرح کی آڈیو ریکارڈ لیگ کر سکتا ہے جناب آپ کو جو ذمہ داری دی گئی ہے خدا کے واسطے پاکستان کی حفاظت کریں اس پر فوکس کریں اور سیاست میں متاخلات سے اپنے آپ کو دور رکھیں جیسے دوائی کے ڈبے کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں تو میرا بھی آپ کو مشورہ ہے کہ ملک کی سیاست سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور اگر آپ کو بہت ہی شوکے سیاست میں آنے کا تو سیاست میں حصہ لے لیں ایک ہی دفعہ اپنے اداری کی طرف سے الیکشن کروالیں تو آ جائیں پھر پی ٹی آئی کے سامنے ہو جائے پھر مقابلہ دیکھتے ہیں پھر بینہ کسی بدماشی کے انتخابات کروائیں آپ کھڑے ہو جائیں اور پی ٹی آئی اور دیکھ لیں فیصلہ عوام کا فیصلہ کس کے حق میں یوں پیچھے سے کارویڈ ڈالنا یہ آپ کو زیب دیتی ہیں یہ آپ کو سوٹ نہیں کرتی ہیں رائے مہربانی اس کو بند کریں جلد سے جلد بہت ایکسپوز ہو چکے ہیں بہت ایکسپوز ہو چکے ہیں آپ اب تک کے لئے اتنا ہی ناظرین اپنا خیال رکھے گا